ہیلو فرینڈز تو آج ہم بنائیں گے فروٹ کسٹرڈ تو فروٹ کسٹرڈ بنانے کے لیے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کڑھائی میں دودھ گرم کریں گے تو دودھ آپ لگ بگ جتنا آپ کو کسٹرڈ بنانا ہے زیادہ بنانا چاہتے تو زیادہ دودھ یوز کیجئے اور کم بنانا چاہتے تو کم میں نے یہاں لگ بگ چار کب دودھ لیا ہے تو اس کو میں نے اچھے سے پہلے بوائل کیا ہے دودھ کو اور پھر بوائل کرنے کے بعد اس میں میں نے ڈالی ہے چینی چینی جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں کم چینی ڈالی ہے کیونکہ فروٹ میں اپنی خود کی مٹھاس ہوتی ہے وہ آلویڈی خود مٹھے ہوتے ہیں تو چینی آپ اپنے حساب سے ڈالی ہے پھر اس کے بعد پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور پھر ایک نارمل ٹیمپریچر مطلب نارمل ملک لیا ہے میں نے نہ تھندہ نہ گرم اور پھر اس میں ونیلا فریور والا کسٹرڈ پاورڈر ڈالا ہے لگ بگ تین ٹیبل سپون پھر بس مجھے آپ کیا کرنا ہے اپنا ونیلا فریور والا کسٹرڈ پاورڈر اس ملک میں ڈالنا ہے دیکھیں ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون اور لاسٹ تھری ٹیبل سپون کیونکہ میرا جو ملک ہے وہ زیادہ اس لئے میں نے زیادہ کسٹرڈ ڈالا ہے آپ کا اگر کم ہو تو آپ کم ڈالیے تو میں نے نارمل ملک اس لئے لیا ہے یہاں پہ کیونکہ اگر آپ زیادہ تھنڈا یا زیادہ گرم میں اس کو مکس کریں گے تو وہ کچھ مطلب وہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا کچھ موٹے موٹے اس کے لمس بن جاتے ہیں اس لئے آپ نارمل ملک یوز کریں اور یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے پھر میں نے کچھ ڈرائی فروٹس لیا ہے کاجو بادام ایڈ مسک ملن سیڈ خربوزی کے سیڈ ٹھیک ہے تو بس آخر سے اچھے سے مکس ہے بیٹ کھٹ ہی ہے اس کو کچھ دیر بیٹ کرتے ہیے تاکہ اس ہوجائے 'te مکس ہو جائیں اور لام ایڈ کی میں سے پھر میں بیٹ کر muitos اور چھے کر چemiafly پھر کسٹرڈ کو جائیں اور چھے کر دیا اس کے جاتے سے پھر میں آخرہ کرنا كلام کیا کرنا ہے ہمیں کیونکہ اگر آپ سب ایک سا ڈالیں گے تو لنپس بن سکتے ہیں اس لئے دھیرے 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 اس کو مکس کریے اور اس کو چلاتے رہی ہے continue تو بس میں نے اس کو دھیرے دھیرے مکس کیا اور اپنے چمت سے اس کو چلایا continue اس کو چلاتے رہی چلاتے رہی پھر بس یہ ایڈ ہو گیا اچھی سے perfectly اور دھیرے دھیرے پھر ایڈ ہونے کے بعد بھی اس کو بس چلاتے رہنا ہے اور جب تک یہ اس consistency میں نہ آ جائے یہ دیکھئے perfect consistency میں ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس کی consistency بالکل perfect ہے تو بس یہ لگ بگ لگ بگ ready ہو ہی چکا تھا میرا پھر بس میں نے کیا کیا اپنی جو fresh ملائی تھی جس کو میں نے ابھی mix کیا تھا جسے beat کیا تھا اس کو اس میں add کر لیا ہے اور ملائی ڈالنے کے بعد اس کو پھر سے ہمیں تھوڑی دیر پکانا ہے چالانا ہے اور اس کو صرف لگ بگ 5 میٹ اس کو اور پکانا ہے تو ہمارا mixture ready زیادہ بھی آپ کو اس کو گاڑا نہیں کرنا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ بہت گاڑا ہو جاتا ہے تو دیکھئے لگ بگ اس consistency میں آپ کو ایسے رکھنا ہے ایسے بس اسی consistency میں آپ کو یہاں روک دینا ہے اس کے بعد آپ کو flame کو بند کر دینا ہے اور بس اپنے جو fruits ہیں ان کو کاٹ لیجئے تب تک آپ کا جو mixture ہے وہ تھنڈا بھی ہو رہا ہے تو میرے fruits cut چکے ہیں اور mixture بھی تھنڈا ہو چکا ہے پھر میں اس کو add کر رہی ہوں ایک bowl میں ایک bowl میں add کر رہی ہوں اور اس کو بس add کر لیجئے اچھے تھے کیسے اور اس کے بعد جب یہ add ہو جائے تو اس میں اپنے fruits ڈال دیجئے تو fruits میں میں نے یہاں لیا ہے سوری banana ٹھیک ہے banana میں نے یہاں ڈالا ہے apples ڈالے ہیں بس میں نے یہاں پہ اپنے apple apple add کیا ہے اس میں apples کو تھوڑا اور add کیا ہے کیونکہ تھوڑے کم تھے پھر میں نے یہاں پہ grabs ڈالے ہیں grabs وغیرہ اچھے سے ڈال دیجئے پھر میں نے یہاں پہ ڈالا ہے یہ پومیگرنٹ ٹھیک ہے annaar annaar کے دانے میں نے یہاں ڈالے ہیں اس کا لک بہت اچھا آتا ہے annaar وغیرہ جب آپ ڈالے ہیں تو دیکھنے میں بہت ڈیلیشیس لگتا ہے آپ اس میں پانی والے fruits نہیں add کر سکتے جیسے کی water melon ہیں اور اورنج ہیں وہ نہیں ڈال سکتے جس میں پانی ہوتا ہے تو بس آپ کو اس کو mix کر لینا ہے اچھے دیکھے سے اپنے کسٹرڈ کو اور دیکھیں یہ کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے اور اوپر سے اگر اس کو اور ڈیکوریٹ کرنا ہے تو تھوڑے سے پومیگرنٹ مضلب annaar کے دانے اس میں ڈال دیجئے تھوڑے سے کلے ویلے اور یہ ڈرائی فروٹس ڈالے ہیں میں نے دیکھیں یہاں پہ ڈرائی فروٹس میں میں نے یہاں وہی جو آپ کو میں نے دکھایا تھا بادام کاجو and last musk melon سکتے ہیں اگر آپ کی گیس ٹویسٹ آ رہے ہیں گھر میں کوئی مہمان وغیر آ رہا ہے تو اس کو ڈیکوریٹ کر کے رکھیں تو اور زیادہ اچھے لگے گا تو آپ کی اور زیادہ تاریف ہوگی کیونکہ ڈیکوریشن کی بھی ایک الگی جب لوگ دیکھتے ہیں تو بس ان کو لگتا ہے کہ بس اب کھا جائیں اس کو so thank you so much for watching please subscribe and ملتے ہیں next video bye bye